اسلام علیکم دوستو میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریج شاہر ناول سے آج میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ جسٹ ابھی میری چوبیس منٹ کی ریکارڈنگ کا بیرہ غرق ہو گیا ہے اور یہ جو آئیکن میری کورنر پہ اٹھایا ہے وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا تھا اور میں ڈونڈ ڈونڈ کر مر گئی مجھے کہیں پر میری ریکارڈنگ نہیں ملی میری پوری قسط جو کہ ڈیلیڈ ہو چکی ہے اور مجھے اس کا بہت 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 زیادہ دکھ ہے مت پوچھیں اب کچھ بھی سچی بتاؤں میری نیند سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میں نے سوچا تھا کہ آج میرے ٹائم پہ سب کچھ کر لیا ہے لیکن ہائے رے قسمت پتہ نہیں مجھے کیا ضرورت پڑی تھی پوش کرنے کی میرا دماغ خراب ہو گیا تھا میں جسٹ لاسٹ سین پہ تھی لاسٹ والے بس دو تین لائنے رہ گئی تھی کہ میں نے اس کو پوش کیا اور پھر سارا بیڑا غرق ہو گیا تو اب میں دوبارہ سے اس کو ڈیڈ کرنا شروع کر رہی ہوں تیز تیز پڑیں گے کیونکہ میں آہستہ آہستہ نہیں پڑ سکتی پہلے میں نے آرام آرام سے پڑا تھا لیکن جیسا کہ آپ کو بتا ہے میری ویڈیو کا بیڑا غرق ہو چکا ہے تو اب میں جلدی جلدی مکانے والا کام کروں گی آج کی ایڈٹ بنائی ہے صدرہ کوئین نے اور یہاں سے شروع ہو رہا ہے صدرہ کا آج کا ریویو لمبا ریویو تھا تو میں نے اس کو دو پکچرز میں ایڈ کیا ہے آپ یہاں سے ڈیڈ کر سکتے ہیں آپ سب بھی یار کومنٹ کو لائک کر دیا کرو اتنی محنت کرتی ہے بچی ہماری تو اس کے بعد ہیں شیخ سوزین انہوں نے بہت مزے کا کومنٹ کیا ہے بہت ہی مرہی آگی جاتا ہے پڑتے ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے نا دل کرتا ہے دوبارہ ریکارڈنگ کرنے کا دوبارہ لکھنے کا ورنہ کچھ لوگ تو اتنے کوئی یہاں پہ اس ٹائپ کے ہیں نا کہ دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کا ہیر ریتا تھینکیو سو مچ آپ کا کومنٹ واقعے وہ انہیڈی ڈالتا ہے اندر اکرہ رہو ہماری ریویو فیملی کا نیا حصہ ویلکم ڈیئر آپ ایسے ہی کومنٹس کرتی رہو اور اس کے بعد ہی شیف تاریک روز کی طرح زبردست قسم کا کومنٹ کیا ہے ان کو میری آواز بہت پسند ہے ویسے آواز تو مجھے بھی اپنی بہت پسند ہے لیکن آج میرا بہت دل خراب ہوا ہے تو اس کے بعد ایمان انور تینکیو سو مچ ڈیئر ایمان انور آپ کا کومنٹ ہمیشہ مجھے بہت پسند آتا ہے اور آئیشہ ان ساری روز کی طرح زبردست قسم کا کومنٹ سوادی آگیا اس کے بعد نمل بٹ نمل اگر میں نام غلط لے رہی ہوں تو سوری نمل بٹ یہ ہماری ریویو فیملی کا نیا حصہ ہے ان کو بھی ویلکم کریں جی انہوں نے بہت مزے کا کومنٹ کیا ہے تو اب آتے ہیں اپنی اپیسوڈ کی طرف جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ کچھ دیر پہلے میری اپیسوڈ کا بیڑا گھرک ہو چکا ہے تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں جب میں اچھی ہنسی پڑتی پڑتی نا جب میں زیادہ ریٹ کرتی ہوں تب میری زبان میں لڑکھراہٹ آجاتی ہے میری زبان میں زبان کے اوپر چل جاتی ہے لفظ غلط مو سے نکلتے ہیں تو اگر ایسا کچھ ہوا تو اگنور کرتی چیئے گا کیونکہ میں آہستہ آہستہ بلکل بھی نہیں بڑھنے والی ہوں میں مکانے والی ہوں تو کدھر گیا ابھی یہ لوڈنگ میں آجا ہے مجھے لگا لوڈنگ میں گھنٹا لگا کم منٹ میں لوڈ ہو گیا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ جانے اشکم کس نمبر سکسٹی فائف تحریر عریج شاہ لیس سٹارٹ وہاں اندر کیا پکواس کر کے آئی ہو تم ذرا یہاں میرے سامنے کرنا وہ غصے سے دروازہ دکیلتا اندر داہل ہوتا اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا آپ میری کمرے میں اس طرح بنا اجازت نہیں آسکتے اسے اپنے پیچھے دیکھ کر انایا نے اپنی گبرہت کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے بتایا تھا تمہارا کمرہ وہ دنزیہ انداز میں مسکرائیا جبکہ انایا اس کی مسکرائٹ پر تپ گئی تھی اس کمرے کو اپنا کمرہ کہنے کا اگر اتنا ہی شونک ہے تو اس کمرے کے مالک کو اپنا شوہر مان لو یہ میرا احسان ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں اپنا کمرہ چھوڑ کر اپنے بائی کے کمرے میں رہ رہا ہوں تاکہ تمہاری روٹین حراب نہ ہو لیکن نہیں تم نے تو وہی کرنا ہے جو تمہارا یہ چھوٹا سا دماغ سوچتا ہے سوچتی رہو جو سوچنا ہے تمہاری ہر سوچ کو میں تسلیم کروں گا لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو اگر دادا جان تم سے رخصتی کی بات بارے میں پوچھیں تو انکار کرنے کی غلطی مت کرنا اور یہ گر چھوڑنا تو دبور کی بات تم اس کمرے سے باہر نکلو گی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا یہ لمحہ وہ لمحے میں ہی اسے اپنی بات سمجھا گیا تھا اس کی زبان سے زیادہ آنکھیں بولتی تھی اس کی نظروں کی دمکی پر انایا دو قدم پیچھے ہٹی تھی آپ مجھ پر کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی تو میں یہاں نہیں رہوں گی کوئی بھی اس معاملے میں مجھ پر زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا میں نے کہہ دیا کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں تو مجھے یہاں سے جانا ہے مجھے کوئی روک نہیں سکتا یہ بات آپ یاد رکھئے گا اور اب آپ چلے جائیں یہاں سے آپ کو آپ کا کمرہ کھالی مل جائے گا پھر جہاں چاہیے رہیے گا وہ اب بھی اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی تھی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لڑکی ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی میں نے کہا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی اور اب دادا جان جب تم سے رخصتی کی بات کریں گے کیوں کیوں نہیں جاؤ گی میں بتائیں مجھے تاکہ آپ مجھ سے بدلہ لے سکیں سب پتا ہے مجھے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ رخصتی والا شوشہ آپ نے اسی لیے چھوڑا ہے تاکہ آپ اپنی بیزتی کا انتقام مجھ سے لے سکیں میں پاگل نہیں ہوں سب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے نہ تو آپ اتنے اچھے ہیں اور نہ ہی میں اتنی خوبصورت ہوں کہ چار سال کے بعد اچانک آپ کے دل میں میرے لیے ہمدردی جاگ جائے گی اور آپ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو جائیں گے مجھے سب پتا ہے آپ یہ شادی اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ مجھ سے میری گلتی کی سزا دے سکیں اسی لیے کر رہے ہیں نہ آپ یہ سب کچھ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی جبکہ اس کی پوری بات سننے کے بعد شناور کے لبو پر دلکش مسکراہت آ گئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی کمر میں بازو ہائل کرتا اسے اپنی طرف کھینچتا اپنے ساتھ لگا چکا تھا اس کی اچانک افتات پر انایا مچل اٹھی تھی وہ اس کی باہوں سے نکلنے کے لیے مضاحمت کرنے لگی لیکن کہاں وہ تان بان سی لڑکی اور کہاں وہ برپور وجیہ مرد اس کے نزدیک تو یہ مضاحمتیں شاید اس کے لیے انٹرٹیرمنٹ تھی بس بس ڈارلنگ اتنا احتجاج مت کرو مجھے گدگدی ہو رہی ہے وہ اس کی کمر کو ذرا سا جھٹکا دیتا اپنے مزید قریب کرتا اس کے چہرے پر جھکا بات کر رہا تھا اگر وہ مزید جھکتا تو یقیناً اس کے لب اس کے ہونٹوں سے ٹکراتے کیا بات کر رہی تھی تم میں یہ سب کچھ بدلہ لینے کیلئے کر رہا ہوں تو ہاں جانے من بلکل صحیح اندازہ لگایا تم نے شناور شاہ کبھی اپنا انتقام ادورہ نہیں چھوڑتا وہ اچانک اس کا چہرہ اپنی مٹھی کی قید میں لے چکا تھا بلکل صحیح سوچ ہے تمہاری بہت اچھے سے اپنے شہر کو سمجھ گئی ہو ہاں یہی وجہ ہے اسی لیے میں تم سے شادی کر رہا ہوں تاکہ تم ورنہ تم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں یہاں آنے سے پہلے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا اپنے ان چار سالوں میں میں نے بہت کوشش کی بس یہ سوچ کر اس بات کو اگنور کرنے کی کہ تم تو بچے تھی نہ سمجھ تھی لیکن میں نہیں اگنور کر پایا کیسے اگنور کرتا تمہاری سوچ تمہارے الزام تمہاری باتیں بچوں والی تو نہیں تھی کیا کہا تھا تم نے میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ ریپ کیا ہے ہاں یہی کہا تھا نا تم نے اپنے الفاظ یاد ہے نا تمہیں نہیں کوئی بات نہیں جان اب تمہیں پتا چلے گا ڈارلنگ کے ریپ کرنا کسے کہتے ہیں تمہیں کیا لگا تم میری ذات کے چتھرے اراد ہوگی اور میں تمہیں معاف کر دوں گا اتنی آسانی سے نو نیور تمہارے بھائی نے مجھے بہت ساری دلیلیں دی ہیں اس نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہاں بہت ظلم ہوا ہے ان چار سالوں میں تم نے ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں دیکھا لیکن یہ بے سکونی میری دی ہوئی تو نہیں تھی ظلم میں نے تو نہیں کیا میں تو اپنا بدلہ اب لوں گا کیا سوچا تھا تم نے کہ تم کہو گی کہ مجھے معاف کر دو تو میں کہوں گا جاؤ انایا میں نے تمہیں معاف کیا ہاں 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 میں تمہیں تمہاری آخری سانس تک معاف نہیں کروں گا شناور شاہ اپنا بدلہ کبھی نہیں چھوڑتا ہمیں بند نہیں کروں گی کیونکہ آگے بھی بند کرنے کی وجہ سے میرا حراب ہو گیا جن باتوں کا مطلب تمہیں تب پتہ نہیں تھا وہ میں تمہیں اب بتاؤں گا اور جب تک میرا بدلہ پورا نہ ہو جائے نہ تو تم اس گھر سے جا سکتی ہو اور نہ ہی مجھ سے طلاق لے سکتی ہو تمہاری زندگی نہ حرام کر دی تو میرا نام بھی شناور شاہ نہیں وہ کہہ کر اس کے لبو کو اپنے لبو میں قید کرتا اپنی نفرت کی مہر استقاق سے مہر لگا گیا تھا اسے چھوڑ کر وہ لمبے لمبے ڈنگ برتا کمرے سے نکل گیا تھا جبکہ انایا وہ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اس کا شک درست ثابت ہوا تھا وہ جانتی تھی شناور اپنی اتنی جلدی اپنے پرانے حساب چھوڑ کر آگے نہیں برتا تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کی اتنی بڑی بات اتنی بڑی غلطی کو نظر انداز کر دے اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کا روئے اور پھر اس نے اپنے دل کے کہے پر عمل بھی کیا تھا بس کر دو انایا بیٹا کیوں اپنی زد پر اڑی ہوئی ہو جب ہم نے کہہ دیا کہ تم یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تو بار بار ایک ہی بات کرنے کا کیا مقصد ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی یہاں جگہ جگہ بیریے تاک لگائے بیٹھے ہیں اکیلی لڑکی کی اس دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے تم اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتی شناور شادی کے لئے جلد بازی کر رہا ہے اور وہ تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں رخصتی سے پہلے یہ شرط رکھوں گا کہ وہ حویلی سے باہر نہ جائے مطلب وہ واپس نہ جائے ہم لوگوں کے ساتھ اسی حویلی میں رہے ممکن ہے کہ وہ ہماری بات مان جائے گا لیکن تم بھی اپنی زد چھوڑو ہم تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتے ہم سب تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور بیٹا یہ سب کچھ تو زندگی کا حصہ ہے تمہاری رخصتی کبھی نہ کبھی تو ہونی تھی اور ہم مانتے ہیں کہ شناور تھوڑی جلد بازی کر رہا ہے لیکن فی الحال ہم اس کی شرطیں ماننے کے لئے مجبور ہیں ہم نے چار سال اپنے گھر کو ٹوٹے بکھرے دیکھا ہے اب ہم میں اتنی حمد نہیں ہے انایا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سارے بچے ہمارے پاس رہیں ہم شاید مقزم کو کبھی اس گھر میں واپس نہ آنے دیتے لیکن مجبور ہو کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہماری زندگی کے اور کتنے دن رہ گئے ہیں ہم نہیں جانتے ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر نہ بکھرے ہم جانتے ہیں کہ مقزم کو واپس اس گھر میں لا کر ہم نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے لیکن ہم اس گھر کو ٹوٹتے دیکھ کر اتنے سالوں سے خود بھی تکلیف میں تھے ہم تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں انایا ہم نے اپنے گھر کو بری مشکل سے واپس جوڑنے کی کوشش کی ہے اسے مت توھرو اگر تم اپنی زد پر قائم رہی تو شناور پھر واپس لوٹ جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا وہ اسی شرط پر حویلی واپس آیا ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے اور اس سے زیادہ برداش کرنا انایا کے بس سے باہر تھا دادا جان پلیز آپ ایسا نہ کریں میں آپ کے ہر فیصلے کا احترام کرتی ہوں آپ میری زندگی کا جو بھی فیصلہ کریں کرنا چاہتے ہیں کر لیں مجھے کوئی اتراز نہیں وہ ان کے ہاتھ پر بوسا دیتی ان کے سینے سے لگ گئی تھی ان لوگوں نے اسے بہت محبت دی تھی وہ اس شخص کے ڈر سے اپنے رشتے کھو نہیں سکتی تھی اسے فرق نہیں پڑتا تھا وہ آدمی اس کے لیے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے لیکن وہ اپنے رشتوں سے مو نہیں پھیڑ سکتی تھی انعایہ رخصتی کے لیے ہان کر چکی تھی یہ حبر اس کے لیے بھی کافی شوکنگ تھی کیا بات ہے شناور صاحب ایک ہی ملاقات میں دلہن کو منا لیا خیر ایسا بھی کیا کہا تم نے اس سے کہ وہ رخصتی کے لیے تیار ہو گئی ذراور اس کے سر پر سوار ہوا تھا ہمارا جادو چلتا ہے ذراور شاہ تم نہیں سمجھو گے ہم نے ہزاروں پر اپنا جادو چلایا ہے اب تو سامنے بیوی ہے ویسے میں اس صدی کا وہ پہلا دلہا ہوں گا جو رخصتی لے کر اپنے بھائی کے گھر سے اپنے بھائی کے کمرے سے اپنے کمرے میں جائے گا اس نے ہستے ہوئے اسے خوشخبری سنائی تھی جس پر ذراور بھی دلکشی سے مسکر آیا تھا اور میں تیرا یہ احسان زندگی بر نہیں بھولوں گا میں نے رومانس کی تو وات لگا رکھی ہے تُو نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اس کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا بکواس بند کر روز صبح میں جوگنگ کے لیے جاتا ہوں تاکہ تیرا اور بھابی کا رومانٹک مومنٹ خراب نہ ہو اور پھر بھی احسان فرموش ہی رہے گا بغیرت انسان وہ اپنا چہرہ اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اسے گھور کر بولا تھا اور پھر بیٹ سے اٹھ کر کھرکی کے پاس آ گیا اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ سمجھنا ذراور کے بس سے باہر تھا تُو خوش ہے نا ذراور اس کے پیچھے آیا تھا پیپر پر لکھ کر دوں گیا تُو اپنی بہن سے پوچھ کے وہ خوش ہے کے نہیں وہ مزے سے جواب دیتا باہر دیکھنے لگا اس کا دہان باہر بیٹھے مقزم اور امرش کی طرف تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھل کھلا رہے تھے کتنا خوبصورت اور مکمل کپل تھا ان کا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت لگتے تھے اس گھر میں نا ساری جوڑیاں میری وجہ سے بنی ہوئی ہے جیسے تیری اور زرشے کی ان دونوں کی اور اب اپنی بھی میں خود بنا رہا ہوں لگتا ہے عبداللہ کے لیے بھی مجھے ہی کچھ سوچنا پڑے گا وہ شاید ٹاپک چینج کرنا چاہتا تھا ابھی تک تُو نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا وہ جتاتے ہوئے بولا تھا اچھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ دادا جان الیکشن سے پہلے ہی تمہارا رشتہ مانگنے زرشے کے گھر کیوں جا رہے ہیں اس نے اچانک دھماکا کیا تھا جس پر وہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا کیا مطلب تُو نے دادا جان کو بتا دیا وہ جھٹکہ کھا کر اس کے سامنے آیا تھا بس کر یار زیادہ مو نہ کھول مکھی گس جائے گی بس یہی بتانا ہے کہ تُو اسے پسند کرتا ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے نکاح والا راز اب تک راز ہی ہے اور یہ بات دادا جان کو فیلحال بتانے کی ضرورت نہیں ہے مکرش کے ولیمے کی تیاری کی جا رہی ہے اور دادا جان شاید تمہاری منگنی کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے ایسے میں میں نے کچھ بھائی کا فرض لبھاتے ہوئے دادا جان کو بتا دیا کہ تجھے تجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ دادا جان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر سکے تو یہ کام میں نے کیا ہے جس پر دادا جان نے مجھے شاباشی بھی دی ہے کہ آخر ان کے نالائک پوتے کے دل کی بات کسی طرح تو ان کے کانوں میں پہنچی تو گریٹ ہے میرے بھائی اس کا مطلب ہے اب تیری رخصتی کے ساتھ ساتھ مکرش کا ولیمہ ہوگا اور میری رخصتی کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا پہلے سارے فنکشنز ہوں گے مائیوں مہندی شادی رخصتی اور پھر ولیمہ میری شادی کا پروسس لمبا ہے وہ کیا ہے نا میں ان سب چیزوں سے غزر چکا ہوں لیکن میری بیوی کے دل میں بہت سی ارمان ہیں جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا میری بیوی کو دلہن بننے کا برپور موقع ملے گا اسی لیے میری شادی اگلے ہفتے ہی ہے فلحال تو صرف مکرش کے ولیمہ کی تیاریاں چل رہی ہیں میں اکیلہ دلہا کیوں بنوں اس نے مسکرہ کر بڑے مزے سے بات مکمل کی تھی جس پر وہ بھی خوش ہو گیا تھا مطلب کہ وہ انعیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کے جذبات کو سمجھ رہا تھا اور یہ بڑی اچھی بات تھی لیکن اکیلے دلہا بننے والی بات اسے سمجھ نہ آئی تھی میں نے دوسری بار پر لی اور مجھے بلکل بھی مزا نہیں آیا کیونکہ ایک بار پرنے کے بعد دوسری بار پر ہو تو سرمیترد ہونے لگتا ہے کیونکہ سکرین کو بہت گوڑ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کچھ ہلٹا سیدھا نہ پڑ دو تو بس جی میرا یہی حال ہو رہا ہے اور ابھی باہر بارش بھی ہو رہی ہے تو آپ دعا کریں کہ بارشیں ہتم ہی ہو جائیں کیونکہ بلوچستان کا حال تو بہت بڑا ہے اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ نہ ہو بارش ہمیں نہیں چاہیے فرحال اچھا موسم ہم بس یہی سوچ رہے ہیں جو لوگ سہلاب سے متاثرہ ہیں ان کے لئے کچھ کر سکیں تو ہم تو ہر دعائیں کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی دعائیں کریں گارڈ میٹ نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے ان کے لئے تو آپ لوگ بھی دعا کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو امداد ملے اور زیادہ سے زیادہ وہ لوگ جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان سے نکل آئیں بہت ہی بڑا حال ہے قسم سے دیکھا تک نہیں چاہتا اور میں جانتی ہوں آپ لوگوں کو بھی وہی حال ہوگا جو میں سوچ رہی ہوں وہی سب آپ کے دماغ میں بھی چل رہا ہوں گا کیونکہ بہت ہی فیل ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں تو بس دعائی کر سکتے ہیں ہم لوگ جتنا ہو سکے اتنا دعا کریں اللہ سے پتہ نہیں اور ہاں میں نے ایک بات آپ کو بتانی تھی کہ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کا ورد کریں کیونکہ اس سے جو کہ ہوتا ہے نا آپ کو تو بہتری پتا ہوگا مجھ سے جو بڑا کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا رک جاتا ہے تو آپ سب بھی لوگ جتنا ہو سکے اتنا استغفر اللہ پڑھیں میں بھی پڑھتی ہوں اور دعا کریں کہ جلد سے جلد ہمارے ملک میں بلوچستان میں پنجاب سائٹ پہ جو بڑی چیز ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے بارشیں کم ہو جائیں بلکہ ختم ہو جائیں کیونکہ ہم مزید سلاب افورڈ نہیں کر سکتے بہت جانی نقصان ہوا ہے مالی نقصان تو ہے وہ کبھی نہ کبھی پڑا ہوئی جائے گا لیکن جانی نقصان کبھی پڑا نہیں ہو سکتا تو آپ لوگ بھی دعائیں کریں ہم بھی دعائیں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اب کل کی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی رائٹر کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ